بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے یہ ایف آئی آٹو الیکٹریشن کورس ان یونیک آٹو کے سیشن 14 میں خوش آمدید دوستو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ گاڑی میں ٹوٹل کتنے تیمپریچر سینسر ہوتے ہیں تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو سیشن 12 میں ایر تیمپریچر سینسر کے بارے میں بتایا تھا دوستو آج کی یہ ویڈیو بھی تیمپریچر سینسر کے ریلیٹڈ ہی ہے لیکن دوستو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ گاڑی کے پچھلے بمپر سے لے کے اگلے بمپر تک کتنے تیمپریچر سینسر آتے ہیں اور وہ کس کس جگہ پہ لگے ہوتے ہیں اور وہ کیا کام کرتے ہیں اور ان کا نام کیا ہے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو ان سینسر کے بارے میں بتاؤں گا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور دوستو سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں آپ تک اس طرح کی مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیو پہنچتی رہے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ بات کروں گا وارٹر ٹمپریچر سینسر کے بارے میں یہ کس طرح کام کرتا ہے اور یہ کہاں فٹ ہوتا ہے تو دوستو وارٹر ٹمپریچر سینسر انجن کے ساتھ فٹ ہوتا ہے اور دوستو اس کی یہ والی سائیڈ انجن میں فٹ ہوتی ہے اور اس کی باہر والی سائیڈ انجن کے ساتھ لگنے سے ارث ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے ایک وائر لگی ہوتی ہے جو سیدھا گاڑی کے میٹر میں جاتی ہے دوستو جیسے جیسے اس کی یہ والی سائیڈ گرم ہوتی ہے تو گاڑی کے میٹر میں جو ہیڈ گیج والی سوئی ہے وہ اوپر اٹھنا شروع ہو جاتی ہے جتنی یہ گرم ہوتی جائے گی سوئی اتنی ہی اوپر اٹھتی جائے گی اور جیسے ہی یہ دوستو تھنڈی ہوگی تو دوستو سوئی نیچے آتی جائے گی اس طرح دوستو اسی طرح دوستو اسے پانی کے اندر سے جو ٹمپریچر ملتا ہے پھر وہ ٹمپریچر گاڑی کے میٹر میں شو ہوتا ہے جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے انجن کا ٹمپریچر کتنا ہے اس وقت دوستو بہت سی گاڑیوں میں یہ سینسر ایک وائر والا بھی آیا ہے اور دو وائر والا بھی آیا ہے دوستو جس گاڑیوں میں یہ سینسر دو وائر والا آیا ہے کمپنی اس سے دو طرح کے کام کرواتی ہے پہلے نمبر پہ یہ وارٹر کا ٹمپریچر بھی بتاتا ہے اسی ایم کو اور دوسرا اسے آٹومیٹک فین بھی چلتا ہے کمپنی نے اس کی ایڈجسٹمنٹ کی ہوتی ہے کمپیوٹر میں کہ یہ اتنے ٹمپریچر پہ جا کے اس نے کام کرنا ہے اور اتنے ٹمپریچر پہ جا کے فین نے آن ہونا ہے تو دوستو اگر ایک وائر والا ٹمپریچر سینسر ہے تو اس کی لوکیشن آپ کو انجن کے ساتھ ملے گی اور اگر دو وائر والا ٹمپریچر سینسر ہے تو اس کی لوکیشن انجن میں بھی ہو سکتی ہے اور گاڑی کے ریڈیئیٹر میں بھی ہو سکتی ہے اور دوستو ان تیمپریچر سینسر کی لوکیشن آپ کو پانی کی سرکولیشن پر ہی ملے گی انجن کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور گاڑی میں جو پانی والی پائپ لین ہے ان میں بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد دوستو ہم بات کرتے ہیں آٹومیٹک ٹرانس میشن آئل تیمپریچر سینسر کے بارے میں دوستو جتنی بھی آٹومیٹک گاڑی ہیں ان کے اندر جو ٹرانس میشن گیر آئل ہوتا ہے یہ اس کا ٹیمپریچر بتاتا ہے ای سی ایم کو اس کی دو وائر ہے جو سیدھا ای سی ایم کو جاتی ہیں اور اگر دوستو گیر کا کمپیوٹر الگ ہے تو گیر کی کمپیوٹر میں ہی اس کی دو وائر جائیں گی اور دوستو یہ سینسر بھی اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح وارٹ ٹیمپریچر سینسر کام کرتا ہے دوستو اس سینسر کو بھی جیسے جیسے یہ گیر آئل کی ہیٹ ملتی جائے گی یہ تو یہ ای سی ایم کو سگنل کے ذریعے بتاتا جائے گا کہ گیر آئل کا ٹیمپریچر اس وقت اتنا ہے اور دوستو جو کارز ہیں ان میں ایک سنسر آتا ہے اور جو فور ویل گاڑیاں ہیں یہ ان میں سنسر دو آتے ہیں سنسر اے اور سنسر بی اور دوستو ان کا کام بھی یہی ہے کہ یہ ای سی ایم کو گیر آئل کا ٹیمپریچر بتاتے ہیں اس کے بعد دوستو ہماری گاڑی کا جو فیول پامپ ہے اس میں بھی ایک ٹیمپریچر سنسر آتا ہے دوستو یہ فیول ٹینک کا ٹیمپریچر بتاتا ہے کہ فیول والی جو ٹینکی ہے اس کا کتنا ٹیمپریچر ہے اسے فیول ٹینک ٹیمپریچر سنسر کہتے ہیں اور دوستو اگر یہ خراب ہوا تو سکینر میں اس کا کوڈ فیول ٹینک ٹیمپریچر سنسر کا آئے گا اور اس کے بعد دوستو جو ہائیبرٹ گاڑی ہیں ان کی بیٹریوں میں بھی ٹیمپریچر سنسر آئے ہیں کسی گاڑی میں یہ دو ہیں اور کسی گاڑی میں یہ تین آئے ہیں جو کہ ای سی ایم کو بیٹریوں کا temperature بتاتے ہیں اور دوستو ان کی location بیٹریوں کے start میں بھی آئی ہے بیٹریوں کے center میں بھی آئی ہے اور بیٹریوں کے end پر بھی آئی ہے اور اس کے بعد دوستو ہماری گاڑی کے steering کے نیچے بھی ایک temperature sensor ہوتا ہے جو کہ گاڑی کے اندر فاری side کا temperature بتاتا ہے گاڑی کے اندر کتنا temperature ہے یا پھر میٹر کے اندر بھی show ہو رہا ہوتا ہے کہ گاڑی کے انسائیڈ کا ٹیمپریچر کتنا ہے تو دوستو یہ سارے ٹیمپریچر ہر جگہ لگانے کا کمپنی کا مقصد یہ ہے کہ فیول ٹینک کے اندر یا انجن کا ٹیمپریچر یا گیر کا ٹیمپریچر اگر کسی وجہ سے بھی ایک خاص لیمٹ اس سے اگر زیادہ کراس کر جائے تو اسی وقت آپ کو الارم آئے گا سگنل آئے گا میٹر میں لائٹ کی صورت میں یا کوڈ کی صورت میں یا کسی فالٹ کی شکل میں آپ کے سامنے آئے گا اور کمپیوٹر ہی آپ کو یہ الارم دے گا کہ اس چیز کو چیک کریں اس جگہ میں کیوں ٹیمپریچر زیادہ ہو رہا ہے تو دوستو یہ سارے سنسر تھے جو گاڑی میں ہر چیز کا ٹیمپریچر نوٹ کرتے ہیں اور ای سی ایم کو سگنل کے ذریعے انفرمیشن دیتے ہیں دوستو اگر ای 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 ف آئی کام کو اگر آپ پراپر اور اچھے طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان سنسر کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے اور ہر فنشن کا آپ کو پتا ہونا چاہیے تو پھر ہی آپ ای 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 ف آئی گاڑیوں کا کام آسانی سے کر سکتے ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو میں پتا چل گیا ہوگا کہ گاڑی میں ٹوٹل کتنے سنسر آتے ہیں اور ان کی لوکیشن کہاں ہیں اور ان کے نام کیا ہے دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ تک اس طرح کی مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیو پہنچتی رہے تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دوستو